یہ پتھر کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ صاحب جب یہاں پر عبادت میں تلین تھے اس وقت اوپر سے جو جائپال جوگی تھے جو پھر عبداللہ بیابانی ہوئے انہوں نے اس کو فینکا تھا خواجہ صاحب جب نماز پڑھ رہے تھے اس وقت تو خواجہ صاحب کے گھوڑے نے اور آپ کی انگلیوں نے دو انگلیوں کی تیک نے اور ایک آپ کے گھوڑے کا جو چابک تھا اس سے اور گھوڑے کا جو یہ گھٹنا ہوتا ہے اس سے اس پتھر کو روک دیا گیا اور یہ پتھر ایسا لٹکا ہوا سا دیکھتا ہے تو یہاں پر جو پیدل دارا گڑ اوپر جاتے ہیں اوپر جو مجار حضرت شاہ حسین رحمت اللہ لے کا تو وہ وہاں پر راستے میں اس پتھر کی بھی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر جو جو خواجہ صاحب سے نسبت رکھتی ہیں چیزیں ان سب کی لوگ زیارت کرتے ہیں آج بھی سرکار کی اس میں دو انگلی کی نشان ہے جو لوگ عقیدت سے پیدا لٹارا گڑ پہاڑ پہ شڑتے ہیں یا اترتے ہیں تو دو انگلی کو جو لوگ آنکھوں پہ لگاتے ہیں کبھی آنکھ کا روشنی کم نہیں ہوتا ہے چاموک کا نشان لگایا اس کو چومتے ہیں گھوڑے نے اپنا گھٹنا لگایا اس میں ہاتھ پرکے اپنے گھٹنوں پر لگاتے ہیں اس پتھر کو سرکار نے بازے نماز روکھا تھا یہ پوری دنیا اس کو جادو کے پتھر کے نام سے جانے جاتی تارا گڑ پہاڑ پہ پیدل کے رستے میں یہ پتھر موجود ہے تو یہ تھے خادم جو بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو عجمیر صریف میں جو ظاہرین آتے ہیں تارا گڑ پہاڑ پر چل کر پیدل کو یہاں پر رکھتے ہیں اور جو بھی یہاں پر جو انگلیوں کے نشان اسے چومتے ہیں اور اس سے فیض لیتے ہیں میں نیوز صاحب کے لئے عرفان سید عجمیر صریف تارا گڑ